موسیقی کی پہلی کاروباری خاتون سے میں سوک وقت میں داخل ہونے والی پہلی کاروباری خاتون ہوں کیونکہ میں اپنے ریٹائر چوہر کی مدد کرنا چاہتی تھی میں نے اپنی مرہوم والد سے جو کچھ سیکھا اسے سن کر بلکل بنیادی سطح سے کام شروع کیا کیونکہ وہ ایک کامیاب تاجر تھے موسیقی بوائس فور امریکہ کے واشن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوشحامدید آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام بیو تری سکسٹی اور میں ہوں محمد عاطف پاکستان کو اپنے اسلامی بانڈز کی مدد پوری ہونے پر اگلے ماہ ایک عرب ڈالر ادا کرنے ہیں اور ملکی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ان بانڈز کی مچورٹی پر رقم ادا کر سکے گا پاکستان کی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار متعدد بار یقین دہانی کرانے کی کوشش کر چکے ہیں کہ پاکستان اپنی تمام ادائیگیاں وقت پر کرے گا لیکن گزشتہ ہفتے سی ڈی ایس یا کریڈٹ ڈی فالٹ سواپ کی شرح 75 فیصد سے بھی اوپر چلی گئی جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں ایک بار پھر پاکستان کے ڈی فالٹ ہونے کی خبریں گرم ہوئیں سی ڈی ایس ایک ایسا معاہدہ ہے جیسے سرمایہ کار اپنا رسک کم کرنے کے لیے خریدتے ہیں اس میں اضافہ مشکل معاشی صورتحال ظاہر کرتا ہے جو حکومت کے لیے بانڈز یا تجارتی کرزوں کے ذریعے عالمی مارکٹس سے سرمایہ اکٹھا کرنا مشکل بنا دیتا ہے وائس اف امریکہ کے محمد ساکب ہمیں کراچی سے جوئن کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کراچی میں سرمایہ کار یا مارکٹس اس خبر پر کیا رد عمل دے رہی ہیں اور کیا وزیر خزانہ کا جمعہ کو قومی اسیملی میں دیا گیا بیان کہ پاکستان کو ڈیفارٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے مارکٹ کے اعتماد میں کوئی تبدیلی آئی ہے ساکب بتائیے گا کیا اس وقت صورتحال ہے وہاں جی آتف بالکل اس حوالے سے سرمایہ کار اور جو دیگر لوگ ہیں وہ کافی ملہ جلہ روجان ظاہر کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں کوئی زیادہ تیزی دیکھنے میں نہیں آئی اور صرف محض تیس پوائنٹ کا اضافہ ہو جگہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ کافی مہتاب ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جو سیاسی افراد تفریح اور سیاسی بیچینی اس وقت ملک میں موجود ہیں وہ کسی ایک طرف بیٹھے اور اس میں کوئی فیصلہ ہو سکے تو اس کے بعد آگے بڑھا جا سکے جو تجسیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کریڈٹ ڈیفارٹ سوائپ کو لے کر بہت سے لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفارٹ ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں اس طرف سے جو ان کے کومیٹس موجود ہیں انیلیسس موجود ہیں اور ایک طرف جو تجسیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت آٹھ ارب ڈالرز کا بہت ہی کم فورن ایکسٹیج بسرم موجود ہے اور اس طرح پاکستان کو جو ادائییاں کرنی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور پاکستان کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دسمبر کے پانچ تاریف کو جو بانڈز ہیں وہ مچیور ہونے جا رہا ہے تو اس کی بھی ایک ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اس تمام طرح صورتحال میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹر پہلے ہی کم ہوئی ہے جبکہ رمیٹنسز جس پر پاکستان کا تفسیرات زر جس پر پاکستان کا کافی زیادہ انحصار ہے وہ بھی کم ہوئے ایک اچھی خبر کہہ لیجئے تھوڑی سی کہ جو سٹیٹ بینک نے نمبرز دیئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کا ہی مسئلہ رہا ہے بہت پچھلی ہم تین چار حکومتوں کو دیکھیں تو یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس وقت جو اس سال صورتحال ہے وہ 68.1 فیصد کم ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو ستمبر سے کمپیر کریں تو 56.2 فیصد بڑھا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھئے عاطف یقینی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشت یعنی کہ جاری کھاتوں کا خسارہ تو کم ہوا ہے اور اس سے یقینی طور پر حکومت کو ایک ایج ملا ہے جو معاشی جو صورتحال ہے اس میں بہتری کی علامت کے طور پر تو ضرور دیکھا جا رہا ہے لیکن جو معاشی تذیعہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے پاکستان نے گزشتہ سال 17 ارب ڈالر کا تاریخ ساز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشت کیا تھا اور اس سال بھی یہ تقریباً دس ارب ڈالر کے لگ بھگ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس تمام طور پر صورتحال میں جب ایکسپورٹ انتہائی کم ہو رہی ہیں اور دنیا بھر میں چونکہ جو معیشت سوس روی کا شکار ہے تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑھ رہا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کافی کم ہوئے اس تمام طور پر صورتحال میں اگر امپورٹ کم ہوئی ہے تو اس سے صورتحال کوئی بہت بہتر تو نہیں ہوئی ہے یعنی آپ یہ گئے رہے کہ یہ وقتی سہارہ ضرور ہے لیکن یہ مستقل سلوشن ابھی اس کا کوئی نظر نہیں آتا بہت شکریہ ساکب آپ نے کراچی سے ہمیں جوئن کیا اور موجود ہے صورتحال کے بارے میں ہمیں بتایا اسی بارے میں اب ہم مزید بات کرتے ہیں ماہر معیشت ساکب رضاوی سے جو کہ سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگلی قسط کے لیے جائزہ ملاقات میں تاخیر اور عالمی مارکٹ میں پاکستانی بانڈز کے ادائیوں پر بے یقینی ہے ساکت صاحب کیا اسحاق ڈار ابھی تک ملک کی معیشت پر اعتماد بحال نہیں کرا پائے دیکھئے یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا میں اس بیان کو بے یقین رکھتا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان اس وقت ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہے آئی ایم ایف پروگرام کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیس آرڈرلی ڈیفولٹ نہ ہو اور یہ پروگرام اسی وقت اپروف کیا جاتے ہیں جب آئی ایم ایف یہ انشور کر لیتا ہے کہ ملک میں یہ ایک پیسکی ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ یہ میٹ کر سکیں دوسرے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں بوت سینٹر بینک اور کمرشل بینک وہ آلموسٹ چودہ بلینڈ ڈالر کے قریب ہیں اور یہ جو پیمنٹ آ رہی ہے یہ ایک بلینڈ ڈالر کی ہے اور یہ پیمنٹ مینج کی جا سکتی ہے تیسرے یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا یہ کریڈٹ ڈیفولٹ سواپ کا ایشو اس میں یہ چیز اس وقت ریلیونٹ ہوتی ہے جب کوئی ملک کمرشل باروینگ کے لیے انٹرنیشنل پانیچر مارکٹ میں جا رہا ہو پاکستان اس وقت یہ نہیں کر رہا تو یہ نمبر اوپر ہو یا نیچے ہو ان کا جو ریالیٹی ہے اس پہ کوئی ازادہ اثر نہیں ہے اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے آج تک کبھی ڈیفولٹ نہیں کیا اور کوئی حکومت جو ہے کوئی رسک نہیں لیں ابھی اگر ہم یہ جو سٹیٹ بینک کے نمبر جس کے بارے میں میں ہمارے نمائندہ محمد ساقب سے بھی بات کر رہا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم دکھایا گیا ہے پچھلے ایک سال کے مقابلے میں لیکن پھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ستمبر کے بعد یہ بڑھ گئے ہیں تو یہ نمبرز جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے خاص طور پر اس کو اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کریں کہ اس کا کم ہونا اوورال معیشت کو کتنا فائدہ دیتا ہے اور اوورال حکومت کو کتنی سٹرنٹ دیتا ہے کہ وہ بہتر پلاننگ کر سکے دیکھیں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بیسیکلی ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا ڈیفرنس تو اگر یہ آؤٹ اوف کنٹرول ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج پہ پریشر پڑنے لگ جائے گا یہ جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لو ہوا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ اس بات کا بھی اثر ہے کہ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے جس سے امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں دوسرے حکومت کی پالیسی بھی یہ رہی ہے کہ تھوڑا سا امپورٹس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ ڈیفیسٹ نیچے آ سکے اس ڈیفیسٹ کا اصل حل لانگ ٹرم حل تو یہی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں کیونکہ آپ جب امپورٹس کم کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کے ملک کی گروتھ بھی کم ہو سکتی ہے یہ بتائیے گا کہ کیا اور ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں آپ نے ایکسپورٹس کا ذکر تو کیا لیکن ایکسپورٹس کے لیے کچھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بہت سیریسلی دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان اس کپیسٹی میں آ بھی رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹس کو بڑھائے اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا ایکسپورٹس سیکٹر کو کیسے مزید سٹرینٹن کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جو مارکٹس کی تلاش کی جا سکتی ہے ڈائیورسی فائی کیا جا سکتا ہے اور جب انڈسٹری گرو کرتی ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے بھی پیداوار مہیا کرتی ہے اور باہر والوں کے لیے بھی تو فنڈمنٹل چیز تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز جو ہیں ان کو سپورٹ پیا جائے اور وہ ایمپورٹس جو کہ لیکشری ایمپورٹس شمار ہوں اور جو ایکسپورٹس کو بڑھانے میں کام نہیں کرتی ان کو کم کیا جائے یعنی آپ یہ کریں کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی ایمپورٹس کے بجائے جو لیکشری ایمپورٹس ہیں ان پر پابندی لگائی جائے کوپ ٹھوڑی سیون کانفرنس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیلاب فنڈ کی مد میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے دیکھیں اس میں وہ ایک بہت خوش آئند سٹیپ ہوا ہے جو کافی ریولوشنری سمجھیں کہ امیر ملکوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کلائمٹ چینج سے جو ایڈورس ایفیکٹس ہو رہے ہیں ان کے لیے مدد دیں پاکستان ان ملکوں میں سے ہے کارٹ ٹاپ ملک جو سب سے کم ٹی او ٹی پڈیوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا اثر ان کے ہو رہا ہے بہت شکریہ ساکیب رضاوی صاحب آپ نے ہمیں آج صبح جوئن کیا یہاں واشنگٹن کی صبح میں شکریہ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپر بوائس آمیرکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی تو آپ ہمارا کانٹین دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیچ پر آئیں یا ہماری سمارٹ پون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں جو ایپل اور انڈروائیڈ دونوں ڈیفائسز کے لیے دستیاب ہے کل یعنی بیس نومبر کو بچوں کا عالمی دن منایا گیا اقوام تحدہ کی جانب سے منایا جانے والے اس دن کی اس سال کے لیے تھیم تھی انکلوجن فور ایفری چائل یعنی ہر بچے کے لیے مساوی مواقع کی فراہمی دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں نامناسب حالات نے بچوں کے بنیادی حقوق کی جانب توجہ مبصول کی اس کے نتیجے میں پہلے یونیس ایف کا قیام عمل میں آیا جسے بعد میں اقوام تحدہ کا مستقل حصہ بنا دیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ عالمی ادارے کے بچوں کی فلاح سے متعلق مقاصد میں بھی وہ ستائی نوزائدہ بچوں کی اموات میں کمی سے لے کر سکولز میں بچوں کے داخلوں میں اضافے تک بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں تاہم آج بھی لاکھوں بچے صحت تعلیم اور ایک اچھی زندگی کے لیے ضروری دیگر بنیادی سہولیات اور مواقع سے محروم ہیں ہر چھے میں سے ایک بچہ شدید غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے جس کے گہر والوں کے لیے اس کی صحت کی دیکھ پھال اور غزائیت کی ضروریات پوری کرنا ممکن نہیں نتیجتاً دوہزار انیس میں دنیا بھر میں پانچ سال سے کم عمر کے چودہ آشاریہ نو کروڑ بچے ناکافی نشنما کے باعث سوکھے پن میں مبتلا ہوئے اگر تعلیم میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں اگرچہ تعلیم میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں یونسکو کی دوہزار سترہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر دس میں سے چھے بچے پڑھنے اور ریاضی میں بنیادی مہارت حاصل کرنے سے پہلے ہی پرائمری سکولز چھوڑ دیتے ہیں تقریباً دو اشرے پہلے دنیا بچوں کے جنگی تنازیات میں استعمال کے خلاف متحد ہوئی تاہم دوہزار انیس میں بھی ایک اشاریہ چھے ارب بچے مسلح تنازیات سے متاثرہ علاقوں میں رہ رہے تھے بہتر مستقبل ہر بچے کا حق ہے ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اقوام تحدہ کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تین سے پانچ ہزار بچے کروموزومل ڈیسورر کے ساتھ جنم لیتے ہیں پاکستان میں اب بھی ایسے بچے عام تعلیمی اداروں میں دیگر بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے کم نظر آتے ہیں سترہ جار ملوارے ہی ہیں ایک ایسی ہی ٹیچرز سے جو نہ صرف خود ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئیں بلکہ اب اپنے جیسے بچوں کو پڑھانے کا بھی کام سر انجام دے رہی ہیں ڈاؤن سنڈروم کی کنڈیشن میں مبتلا ان طلبہ کے لیے اس سکول کی چار دیواری سے باہر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع شاز و نادر ہی ہیں یہ بات ان کی چھبیس سالہ ٹیچر زارہ حالائی سے بہتر کون جان سکتا ہے جو خود ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں پر جب میں تیچن کلاس میں مسکل ہوتی ہے پر یہ چھوٹے بچے دو سال تین سال میں وہ بہت بیگ ڈیفرنس ہے اور ایج کے لیے پر جب انتراکٹ کرتے ہیں بچے کے ساتھ اور مجھے کی چیز کرتے ہیں اور ایکٹیوٹیز بھی تو وہ سب انرول ہوتی ہے اور پر آتے بچے کو اور اس کو مجھے آتے ہیں ہم کو بھی مجھے آتے ہیں اور زارہ نے اپنے شاپ کی تکمیل کے لیے ٹیچنگ کے شعبے کو اس لیے چنا تاکہ وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ زندگی گزارنے والے بچوں کو تمام تر صلائیتوں اور بہتر تربیت کے ساتھ اس مقام پر دیکھیں جہاں آج وہ خود کھڑی ہیں زارہ نے جو چاہا وہ پایا بہترین اسکول اور رہنمائی کرنے والے اسادزہ کے ساتھ ہمہ وقت مدد کرنے والے والدین کی بدولت ان کی مشکلات آسانیوں میں بدلتی گئیں زارہ کہتی ہیں کہ ہر بچے کے لیے مہنگے اسکول میں پڑھنا ممکن نہیں لیکن ایسے بچے جنہیں توجہ اور پیار کی زیادہ ضرورت ہے ان کے لیے ہر اسکول میں داخلہ نہ ملنا صرف شعور کی کمی کی وجہ سے ہے یہ ایک چیلنج ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں گواب میں سکولز کریئر بس اوپر اوائنس یعنی ہے دین ہم بھی چیلنگ دے تیسر کو اور اس کے بعد وہ چیلن بچے جا سکتی ہے اسکولز میں جب وہ صحیح چیت نہیں کہے گا تو کیا فائدہ اسکول بھی بھی بچے کو پہلے اوائنس دین اینٹنگ ایلس کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام سن دو ہزار چودہ سے مختلف طبقات رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ایک ہی چھت تلے تعلیم اور ہنر دونوں سکھا رہا ہے ہماری ہم نے نورمال اور ابنورمال لفز ہٹائی دیے ہمارے لیے ہر کوئی برابر ہے تو کوئی عام بچہ یا کوئی خاص بچہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں دکشنری میں یہ لفز یوز ہی نہ کریں بچے ہر بچہ اپنی سپیشل اٹنشن ریکوائر کرتا ہے بیشک وہ انڈیویجل وڈاؤنسن روم ہو یا کوئی ٹپیکل بچہ تو یہ سپیشل یہ بچے بہت سپیشل ہیں جس ہمارا ویجن بھی ایئی ہے ان کو یہی پہ دیکھنا ہے آگے بڑھیں سکلز اپنی ایک کوئی ایسی سکل پہ مہارت حاصل کر کر کے یہ دھر استاد کی شکل میں زارہ کی موجودگی ان بچوں اور ان کے والدین کے لیے نہ صرف ایک امید ہے بلکہ ایک ایسی مثال بھی جسے دیکھ کر انہیں اپنے بچوں کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے زندگی کی تمام خوشیاں اور رنگ بچوں کے دم سے ہے جن کا آنے والا کل اسی صورت میں روشن ہو سکتا ہے جب انہیں بہتر تعلیم ان کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزار محفوظ محول محسر ہو جو ان کے سنہرے مستقبل کی چمک کو کبھی مان پڑھنے نہ دے صدرہ ڈار وائس اف امریکہ گراچی بہت ہی متاثر کن سٹوری تھی مسلمان اکثریت والے ممالک عموم دنیا بھر میں مظلوم مسلمان کمیونٹیز کی حمایت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین بیرونی ملکوں میں ایسی آوازوں کو دبانے اور مقالمے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو چین کے علاقے سنکھیانگ میں مسلم اقلیتی گروہ کے ساتھ مبینہ بدسلوکی سے متعلق ہوں چینی کامینس پارٹی کی جانب سے صدر شی جنگ پنگ کی تیسری مدد کے لیے منظوری کے بعد ویگر کمیونیٹی کے سرگرم کارکنوں کو سنکھیانگ صوبے میں مسلمان اقلیتی گروہ کے خلاف بیجنگ کی پالیسیوں میں بہت کم تبدیلی نظر آ رہی ہے چین میں سن 2018 سے زیر حراست اپنی بہن ڈاکٹر گلشن آباس کی تصویر تھامے یہ ہیں ویگر امریکی روشان آباس روشان کیمپین فر ویگر نامی تنظیم کی بانی ہے چینی خواتین اور بچوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں ہمیں نصبندی جبری اسقاط حمل اور ان کے جسم میں زبدستی آئیو ڈی ڈیوائس ڈالنے کا سامنا ہے اکتوبر کے آوائل میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل میں عبیگروں کی حالت زار پر بحث کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی حمایت یافتہ ایک مجوزہ قراردات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سنتالیس عراقین میں سے صرف سترہ نے تحریک کی حمایت کی گیارہ مسلمان اکثریت والے ممالک جیسے انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات نے اس کی مخالفت کی مجھے انڈونیشیا سمیت کچھ ممالک کو دیکھ کر دکھ ہوا جنہوں نے اس بحث کے خلاف ورد دیا کہ ویگر اور دیگر ترک مسلمانوں جیسے ان کے ساتھ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈونیشیا نے چین کے اس نکتہ نظر کو دہرایا کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف سے وسیع پیمانے پر حمایت یافتہ یہ قرارداد چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش تھی ہمیں یقین ہے کہ کاؤنسل کی طرف سے آج جو مواقف اختیار کیا گیا ہے اس سے کوئی معنی خیز پیشرفت نہیں ہوگی کیونکہ اسی وجہ سے خاص طور پر اسے متعلقہ ممالک کی رضا مندی اور حمایت حاصل نہیں ہے چین طویل عرصے سے ویگر آبادی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہیں ان الزامات کو مسترد کرنے کے لیے چین نے اکثر انڈونیشیا کے صحافیوں اور مسلمان رہنماؤں کو سخت نگرانی میں صوبہ سنگھیانگ کے ریاستی دوروں کے لیے بھی مدعو کیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے انڈونیشیا کی حکومت کے مواقف پر ملک کی پارلمنٹ میں سوال اٹھائے ہیں جن میں انڈونیشیا رکن پارلمنٹ سکامتہ ایوان میں خارج پالسی کمیشن کے رکن ہیں اگر کوئی ثبوت ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انڈونیشیا کی حکومت اس پر عمل کرے گی ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہاں انسانی حقوق کی کوئی خلاف فرضی نہ ہو اکفام متحدہ کے کمز کم ایک سفارت کار نے کہا کہ ووٹنگ سے قبل ہیومن رائٹس کاؤنسل کے عراقین پر چین کی جانب سے بقول ان کے بہت زیادہ دباؤ تھا یونی سلیم کے ساتھ ندیم یاکوب ووائس آف امریکا آج کے دور میں سچائی آم دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے ووائ پلاس پر معلومات اب آپ کی دسترس پر سیاسی تبدیلیاں حقیقی کہانیاں حقیقی لوگ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف ووائ پلاس پر دوہا کتر کی ایک خاتون غالباً پہلی خاتون ہیں جو شہر کی معروف سوک واقف مارکٹ میں کاروبار کر رہی ہیں اور پر امید ہیں کہ فوٹبال کے عالمی کپ کو دیکھنے کے لیے کتر آنے والے سیاہ ان کے ریسٹورانٹ کے کتری کھانوں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی کہانی علومات کے ساتھ شمس القصابی نے دوہا کے سوک واقف بازار میں ایک ریسٹورانٹ اور مسالہ جات کی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا جب انہوں نے شروع کیا وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن انہیں بعد میں آنے والی ان ریپورٹس کی توقع نہیں تھی جس میں کہا گیا کہ اس مقبول بازار میں کاروبار کی مالک وہ پہلی خاتون ہے میں سوک وقف میں داخل ہونے والی پہلی کاروباری خاتون ہوں کیونکہ میں اپنے ریٹائر شوہر کی مدد کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے مرہوم والد سے جو کچھ سیکھا اسے سن کر بلکل بنیادی سطح سے کام شروع کیا کیونکہ وہ ایک کامیاب تاجر تھے شروع میں وہ بازار کے پالتو جانوروں کے علاقے میں اچار بیچتی تھی ایک دن ایک فوٹاگرافر کی نظر ان پر پڑ گئی جس نے ان کی تصویر کھینچی اور قطری مارکیٹ میں پہلی خاتون تاجر کی کہانی شائع کر دی میں قطری ثقافت دیکھنے کے شوقین مہمانوں کو اپنے کھانے اور مہمان نوازی کے ذریعے اپنی ثقافت سے محبت اپنے ملک سے محبت دکھانا چاہتی ہوں جب مارکیٹ زیر تعمیر تھی تو مینیجرز نے ان کو مسالوں کی دکان کھولنے کی ترقیب دی جس سے وہ پہلے ہچکچائیں مردوں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے پہلا تجربہ تھا لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس سفر میں زیادہ تر لوگ مددگار رہے ہیں یہ عورت بہت خاص ہے آپ اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں یہ جذبے سے بھرپور آنکھیں ہیں کیونکہ جب آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ واقعی اس طاقت، حمد اور محبت کی اکاسی کرتی ہے جو اس کے پاس ہے جو اس نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے جو غیر ملکی ہیں تخلیق کی ہے وہ ہمیں ایسا احساس دیتی ہے جیسے ہم اس کے خاندان کا حصہ ہوں شمس الکسابی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بازار اور تمام کتری خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے جن میں سے بہت سی قیادت کا کردار ادا کرنے یا معیشت اور افرادی قوت کی فعال رکن بننے سے خوف زدہ ہیں وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک عورت کتنا فرق لاسکتی ہے ہم ارب دنیا میں ہیں ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں خواتین کو کچھ مخصوص راستوں پر چلنا ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں منفرد ہے وقت گزرنے کے ساتھ شمس کا بارہ نشستوں والا ریسٹورانٹ بڑھ کر دھائی سو مہمانوں کی نشستوں تک پھیل گیا ہے ان روایتی کتری پکوانوں میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ شیف نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کا بلکہ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں سلیہ منڈوزا کے ساتھ سادیہ زبرانجہ وائس آف امریکہ ہمت ہو تو خواب حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے یہی سیکھا ہم نے اس سٹوری میں کتری خاتون کی جس سٹوری کو آپ نے ابھی دیکھا اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اپنا خیال رکھئے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور درچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی facebook.com سلاش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے اب تک کے لیے اتنا ہی محمد عاطف کو اجازت دیجئے خدا حافظ